اتنا میں نے دیکھا سورہ البکرہ آئینہ ہے مومن کے لئے آئینہ ہے مرر اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمان میں کیسے ہیں اور اللہ کی ہمارا کیا سٹیٹس ہے سورہ البکرہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں سب سامنے آ جائے گا پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں اس لئے وہ ہارش کیوں ہے کیونکہ ڈانٹا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو تو ڈانٹ لگائی ہے اللہ نے ان کی فرد جرم آئیت کی ہے کہ انہوں نے یہ 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 کرائیمز کیا اس لئے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ساتھ میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریلائز کروایا گیا کہ ادھ خلوف اس سلمی کاف اے لوگوں جو ایمان لائے سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں اچھا یہ ایک سوال کل ایک سسٹر نے لمز میں مجھ سے کیا بھی کہ قرآن کی آیت ہے علی بھائی تو جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں میں سٹریس میں آتی ہوں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ میں اسلام پہ پورا تو عمل نہیں کر رہی I try my best لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں ہم اس سے نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب کیا میں منافق ہوں تو یہ بہت اچھا سوال ہے میں نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو نمبر ون رکھو priority نمبر ون رکھو اور try your best to act upon اسلام شاید میں بھی پورا نہیں کر رہا ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ اسلام پہ پورا عمل کر رہا ہے وہ تو perfection ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی short coming آ رہی ہے یا وہ کوئی ایک آدھا کام اب اس کا مطلب نہیں کہ ایک آدھی نماز چھوڑ رہا لیکن نماز تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں نماز تو فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ میں بھی کسی ایک کام میں آپ شاید اتنا نہیں کر رہے جتنا کوئی دوسرا کر رہا ہے تو سٹریس آتا ہے کہ یار میں بھی اتنا کروں تو اس میں دیکھیں آپ لوگ ان احادیث سے تقویت پکڑیں کہ اللہ کو درکار اکثر اعمالہ نہیں ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا سورہ الملک میں کہ کہ میں نے زندگی اور موت اس لئے نہیں تاکہ تم میں سے دیکھوں کہ اکثر عمل کسرت سے عمل کرنے والا کون ہے اللہ نے کیا کہا کہ یہاں سے کون کرتا ہے آپ دیکھیں جس جس انسان نے یہاں سے عمل کیا اللہ نے اسے بخش دیا چاہے اس کے عمل کسیر نہیں تھے جیسے ایک سکولر ہے میرے ذہن سے اچانک ان کا نام نکل گیا بہرحال انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے دھونڈے کوشش کی کہ ان طریقوں پہ چلوں پہلا طریقہ کہتے ہیں میں نے نوافل کا پکڑا کہ نوافل میں بڑھوں کہتے ہیں جب میں اس طریقے کی طرف گیا تو اس دروازے پہ میں نے بڑے لوگوں کو پایا یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے پھر کہتے ہیں میں نے اذکار کا طریقہ اپنایا بہت اذکار کا اور جب میں اس دروازے پہنچا تو بہت سے لوگ اس دروازے پہ اولیڈی کھڑے تھے کرتے ہیں لوگ اذکار بہت پشاہ اللہ عبادت گزار بہت ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں نے روزوں کا دروازہ پکڑا نفلی روزوں کا اس دروازے پہ بھی میں نے بہت کثیر تعداد پائی لوگ کرتے تھے پھر کہتے ہیں کہ میں نے خوشو خضو کا دروازہ پکڑا یعنی یہاں سے عمل کرنے کی وہاں پہ میں نے بڑے کم لوگوں کو پڑھا تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل ہے جو یہاں سے ہوتا ہے اسی لیے وہ پروسٹیٹیوٹ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ کہاں سے تھا یہاں سے تھا تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اور وہ تین لوگ جو غار میں فسے ہوئے تھے سنا اپنے واقعہ تینوں نے دعا کی پتھر پیچھے ہوتا ہے ان میں سے ایک کون تھا اس نے کہا یا اللہ میں زنا کے بالکل قریب تھا آپ سوچیں ایک بندہ یہاں تک ایسے تو نہیں پہنچ جاتا میری کزن مجھے پسند تھی اس نے کہا اور آئی وز آباؤٹ ٹو اینٹر ہر اس سے زیادہ جو ہے گرافک اور کیا ہو سکتا ہے افیر تھا تو یہاں تک بات پہنچی نا ایک دم تو نہیں بات یہاں پہنچتی تو اس نے اس موقع پہ مجھے کہا دیا اتنا کہ اللہ اللہ سے ڈر جا اے اللہ میں تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا اگر یہ عمل پسند آیا تو ہٹا دے پتھر کو اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تھا اللہ نے پتھر ہٹا دیا تو گناہگاروں کے جو عمل ہیں اگر وہ یہاں سے کیا جائیں ہم سب گناہگار ہیں تو وہ قابل قبول ہیں انشاءاللہ پھر دیکھیں وہ صحابی اللہ کے نبی نے کہا ہے جنتی ہے صحابہ احران رہ گئے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا اس کے ساتھ رہے وہ تو کچھ خاص کرتے نہیں نماز پڑھتے ہیں بس that's it تو کرتے وہ کیا تھے خاص راست ہونے سے پہلے سب کو معاف تو اکثر اعمالہ کی وجہ اللہ کی درکار ہے حسن اعمالہ جو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے یہی تو پرپس ہے ورنہ تو دیکھیں نا کئی لوگ نمازی ہیں عبادت بہت کرتے ہیں change کوئی نہیں آتی behavior میں بھی change نہیں ہے ٹھیک ہے نہ discipline میں کوئی change ہے نہ anger management میں کوئی change ہے نہ کوئی عاجزی آ رہی ہے ان میں زبان بالکل اسی طرح hard شاید اسی طرح تیز ہے nothing تو ٹھیک ہے وہ قابل قبول شاید ہے فرشتے نوٹ کر لیں گے حاضری لیکن وہ عبادت نہیں ہے وہ عادت ہے عادت میں اور عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے کچھ لوگ کی نماز عادت ہوتی ہے بس پڑھیں لیکن اس کا فرق وہ نہیں آرہا تو اس میں بغور کریں خوشو خضو اپنے ایمانوں کو revive کریں اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی نماز سیٹ نہیں ہے تو پڑھیں ریاض السالحین کتاب اس کا چپٹر کھولیں book of virtues اس میں دیکھیں نماز کے فضائل کیا آپ کا ایمان بڑھے گا ایسی ایسی حدیث پڑھیں کہ نماز سے ملتا کیا ہے فائدہ کیا ہے نماز پڑھنی کیسے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بہت جلدی سلام پھیر لیا اور گھر چلے گئے گھر جا کے کام کر کے واپس آئے صحابہ بڑے حران ہوئے گئے رسول اللہ آپ نے کبھی اس طرح سے یعنی اتنی جلدی نماز سلام پھیر رہا اور چلے گئے کہا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑھا ہوا تھا مالِ گنیمت میں سے وہ میرے ذہن میں تھا دیکھیں نا وہ اتنا خیال رکھتے تھے نماز کا کہ بس میں تھا کہ اسے صدقہ کر دوں یا کسی کو دے دوں اور بس تاکہ میرا یہ ذہن سے بوجھ اتر جائے تو وہ اتنا خیال رکھتے تھے تو ہماری نوازیں آپ کو پتا ہے کیسے ہوتی ہم سب کی اللہ تعالیٰ بس خوش و خضو ہمیں دے اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھیں جو انسان نماز میں کھجلی کرتا ہے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے یا بہت ان اٹنٹیو ہوتا ہے نماز میں تو یہ شیطان کا کچھ حصہ ہے شیطان اس کی نماز میں سے کچھ حصہ لے رہا ہے کہ کبھی ادھر دکھاتا ہے کبھی ادھر دکھاتا ہے ان اٹنٹیو کرتا ہے انسان کو تو کوشش پوری کرنی چاہیے خوش و خضو کی کیونکہ اللہ کو خوش و خضو پسند ہے تو اس سوال کا انسٹ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ادھر خلوف اس سلمی کافہ مجھے سٹریس دیتا ہے کہ پورا کا پورا میں آئی نہیں ہوں اسلام میں اس کا جواب یہ کہ پورا کا پورا آنے کا مطلب اس سلمی ہے کہ اللہ رسول سے محبت اللہ رسول کو نمبر ون رکھنا اور اسلام کو ذابطہ حیات ماننا باقی یہ کمزوریاں ہیں فجر پہ نہ اٹھنا ہر ایک سے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ بندہ منافق ہو گیا فجر پہ نہ اٹھ کے ٹھیک ہے منافقت کی ایک نشانی ہے کہ فجر اور عشاء کو چھوڑنا لیکن یہ کہ کچھ لوگ کی مجبوری کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں بلٹوں نے سٹرائیو کرنا چاہیے they should always strive to wake up for فجر ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بس جی ٹھیک ہے میرے اس سے تو ہوئی نہیں سکتا تو میں نہ کروں اس کا سوال ضرور ہوگا لیکن back to the topic بتانا میں آپ کو اچھار تھا کہ سورہ البقرہ یہ سارے جو سیرت کے واقعات اب چل رہے ہیں نا مدنی فیض کے قبلہ کا change ہونا اور جو پرانا یہ جو سریعہ ہوا تھا عبداللہ بن جہاش کا وہ ساری آیات سورہ البقرہ میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ سورہ البقرہ صحابہ کو صحیح test کرنے آئی تھی جنجوڑنے آئی تھی یہ قبلہ کا change کا واقعہ بھی جو ہے تاکہ اللہ یہ check کر لے کہ کیا یہ پورے کے پورے آگے ہیں یا ابھی تک ان میں کچھ تھوڑا سا element جاہلیت کا تو نہیں ہے کوئی خواف تو نہیں ہے